بسم اللہ الرحمن الرحیم تعلیمی ادار یکم استمبر سے کھولنے کی ایک بڑی تجویز سامنے بلیکن باقی صبح اور اس کو مسترد کر دیا تو اسے یہ فیصلہ سب سے بڑا سامنے آیا کہ وفاقی وزیر تعلیم کی طرف سے بھی پریس کانفرس کی گئے کہ تمام تعلیمی ادارے جس میں یونیورسٹی کالجز اور سکول شامہ جتنے بھی انسٹیسٹوٹ ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ پندرہ استمبر سے پہلے نہیں کھولیں گے اس کے بعد پرائیوٹ سکول کی طرف سے بھی ایک بڑا علامیہ سامنے ہے کہ انہوں نے کہا جہاں پندرہ اگرس سے سکول کھولنے جائے رہے ہیں جس پر حکومت نے اپنا موقع بیان کیا کہ اگر کوئی بھی ادارہ پندرہ ستمبر سے پہلے کھولے گا تو اس کے خلاف کاروئی کی جائے کہ آج کی یہ بڑی اپٹیر دوسری خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں رضا کرانا طور پر نوکری چھوڑیں مالی پیکج لیں اور پی آئی اے کی طرف سے ایک بڑی سکیم سامنے آگے قومی ائرلائن کی تنظیم انہوں کے لیے مصطبع لائسنس مکشور ڈگریوں والے آٹھ ہزار ملازمین سے جان چھوڑانے کے لیے حکومت نے ایک ماہ میں پیکج کرنے پیکج تیار کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی اب اس کو اگر خبر کی اس کی تفصیل کی طرف چلے جائیں تو حکومت نے پی آئی اے کے آٹھ ہزار اضافی ملازمین کو رضا کرانا طور پر نوکری سے علیت کی کے لیے مالی پیکج تیار کرنے کی ہدایت کر دی اور رضا کرانا طور پر ملازمت چھوڑنے کی سکیم ایک ماہ میں تیار کر کے حکومت کو پیش کی جائے گی حکومت نے قومی ایرلائن کی تنظیم انہوں کے لیے پی آئی اے کے آٹھ ہزار ملازمین سے جان چھوڑانے کے لیے ملازمت سے نکالنے کے لیے طویل عدالتی کاروائی اور اس کے لیے سیاسی مخالفت سے بچنے کے لیے فوری طور پر رضا کرانا طور پر ملازمت چھوڑنے اور مراد کی پیش کاش کرنے کا فیصلہ کر دی جس میں انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد گولڈن ہینڈ شیک یا اس کے علاوہ کوئی اور بڑی جو پیکج ہے وہ دینے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ جو ملازمین ہیں وہ عدالت میں نہ جائے اور نہ ہی کسی طور پر سیاسی پریشر حکومت پہ آئے اور اس حوالے سے جو جن لوگوں کے مشکوک لسنس ہیں اور مشکوک ڈگریز ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک بڑی خبر یہی ہے کہ ان کے لیے بھی یہ پیکج تیار کیا جا رہا ہے آج کی یہ بڑی خبر ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے جلوں تین سال سے کنٹیکٹ ملازمین کو مستقل کیا جا رہا ہے تو آج کی پشاور یونیورسٹی ملازمین کے مستقلی کی اپیل کی سماعت کے دوران آج ایک بڑے ارمار سامنے آئے جو کہ سپریم کورڈ نے پشاور یونیورسٹی آف جیرین ٹکنالوجی ملازمین کے مستقلی کے مطلق ابتدائی سماعت جو منظور کرتے ہوئے تو ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ تین سال چیف جترس صاحب نے قانون کے مطابق تین سال کنٹیکٹ ملازمین کو کرنے والے کو مستقل کیا جا سکتا ہے ادارت نے اس تفسار کیا کہ یونیورسٹی نئی بھرتیاں کیوں کرنا چاہتی ہے جو ہے انہیں مستقل کرنے میں کوئی پریشانی ہے جو بھرتیاں کنٹیکٹ پہ کی گئی ہیں انہیں مستقل کریں تو آج کی اس کی خبر کی ڈیٹیل آپ کے سامنے سکرین پر آپ اس کی مقومت ڈیٹیل بھی جان سکتے ہیں چیف جترس پاکستان کی طرف سے بڑا بیان سامنے آ گیا کہ آپ کسی کی لگی لگائی نوکری سے اس کو کیوں فارغ کرنا کر سکتے ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے بڑی خبر ہے کہ تین سال سے کنٹیکٹ ملازمین ہیں ان کو مستقل کیا جا سکتا ہے آج کی یہ بڑی اپ ڈیٹ تھی تھائیم سارو واشنگ اپنا خیار کے